السلام علیکم دوستو آج نو فیب کے چوتھے پانچویں اور چھٹے ہفتے میں محسوس ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ تین ہفتے بہت اہم اور مشکل ترین ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ ریلیپس ہو جائے گا پھر سوچیں گے پتہ ہی نہیں چلا اور ریلیپس ہو گیا میں ہوں عسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نو فیب ہیلتھ یوٹیوب چینل دوستو جس طرح ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح نو فیب کے سفر میں ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف فیلنگ سٹیجز مرحائل سے گزرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسا فیل کریں گے کچھ لوگوں کو مسائل پہلے فیس کرنے پڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بعد میں نو فیب میں پچانویں فیصد لوگ پہلے چار پانچ ہفتوں میں ریلیپس کر بیٹھتے ہیں چوتھے پانچ میں چھٹے ہفتے میں بعض لوگ فلیٹ لین سے گزرتے ہیں اور کچھ لوگ نارمل فیل کرتے ہیں فلیٹ لین کے علاوہ اور فلیٹ لین دونوں کے بارے میں بتاؤں گا پہلے جو علامات بتانے لگا ہوں اگر آپ یہ محسوس کریں تو سمجھ جائیں آپ فلیٹ لین سے گزرنے والے ہیں یا گزر رہے ہیں اگر آپ یہ محسوس نہیں کر رہے تو پھر نارمل رہیں اور چیلنج جاری رکھیں علامات فہش فلموں اور مشتزنے کی کوئی خواہش محسوس نہیں ہوتی سستی، اداسی، تنہائی کا احساس ہوتا ہے کمزوری، سردرد، آپ کے جذبات بے حس ہو جائیں گے سونے کے مسائل، بھوک کم لگنا، کچھ بھی اچھا نہ لگنا ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن محسوس ہونا کسی چیز پر توجہ نہ دینا اگر آپ یہ محسوس کریں تو سمجھ جائیں فلیٹ لین سے گزر رہے ہیں اگر یہ محسوس نہ ہوں تو پھر آپ نارمل ہی ہوں گے مگر چوتھے، پانچھے، چھٹے ہفتے میں آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن چکے ہوں گے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو ایکٹیو محسوس کریں گے وہ چیزیں جو ماضی میں پرشان کرتی تھی جیسے ہر وقت پرشان رہنا اور زیادہ سوچنا اس طرح کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سماجی طور پر بہتر ہوں گے بات چیت کرنے میں بہتری آئے گی پہلے جو چیزیں کنٹرول میں نہیں تھی وہ اب کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گی ایک انسان کی طرح جذبات محسوس کریں گے دوستو ان دنوں میں آپ کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے پی ایم او کی نفرت خود کو بدلنے کا جذبہ اللہ پاک سے رجوع دعاوں کا ساتھ نیک نیت کے ساتھ مسروفیت ضروری ہے ورنہ آپ فیل ہو سکتے ہیں بہتر یہی ہے وقتاں فوقتاں نوفیب کی ملومات لیتے رہیں اس لط سے نکلنے کے راستے تلاش کرتے رہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ان قریب فلیٹ لینڈ پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم